دانیل چودری صاحب کو بھی شاملے گفتگو کرتے ہیں دانیل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ بتائیے گا پنجاب کی جو صورتحال ہے وہ دن بدن کچھ گمبیر سی صورتحال اختیار کرتی چلی جا رہی ہے جناب شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے حمزہ شہباز حلف لیے گھوم رہے ہیں لیکن کوئی ان سے حلف لینے کو تیار نہیں ہے کیا کہیں گے سر آپ سر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ وہ جماعت ہے جو لوگوں کے ساتھ چار سال چھوٹ بولتی رہی گمراہ کرتی رہی یہ لوگ ڈیلیونس کی بات کرتے تھے یہ ہائی مورل گراؤنڈ کی بات کرتے تھے یہ کہتے تھے کہ ایک منسٹر کی اوپر الیگیشن لگا کہ اس کا فلاہ بندے کے ساتھ کوئی افیر تھا تو اس نے ریزائن کر دیا یہ پرائیم نسٹرز کی اوپا کرتے رہے اور ان کا اپنا ہائی مورل گراؤنڈ یہ ہے کہ آج یہ جھٹھٹائی کے ساتھ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں کبھی پریزیڈنٹ میں مار ہو جاتا ہے کبھی گورنر میں مار ہو جاتا ہے کبھی ایک طرف سے بھاگتے ہیں کہ ہم نے اوت نہیں لینا کبھی دوسری طرف سے یہ جس طرح بیزت ہو کے پارلیمنٹ سے نکلے ہیں نیشنل سیمی سے انشاءاللہ یہاں بھی یہی حال ہوگا دیکھیں ایک چیز لاو کی میکسیم ہے میں آپ کو تھوڑا سا کلائرٹی بتاؤں کہ اگر ایک کوئی غلط ایکٹ ہے اور وہ غلط ایکٹ پارٹی اے نے کیا ہو فر ایجامپل آپ نے غلط ایکٹ کیا ہو اور کل آپ کہیں کہ وہ ایکٹ غلط تھا لیکن اس کا بینیفیشری میں ہوں ٹھیک ہے تو اس لیے کیونکہ وہ ایکٹ غلط تھا اور اس ایکٹ کی غلط ہونے کیونکہ بینیفیشری میں ہوں تو کیونکہ وہ آپ کا ایکٹ غلط تھا تو اس کی آٹومیٹکلی بینیفیشری آپ نہیں ہو سکتے تو یہ جو ان کا یہاں انہوں نے کیا عثمان بزدار کا استیفہ دے دیا اس وقت انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا گورنر نے ایکسیپٹ کر لیا یہ کیا دسکرشن ہے کہ ہوا نہیں ہوا ان کے پاس انہوں نے جو پارلیمنٹ پنجاب اسیملی میں جو حال کیا جو انہوں نے ڈراما نچایا جو انہوں نے پاکستان کو امبیرس کیا ہماری پوری ڈیموکرسی کو امبیرس کیا جو اندر انہوں نے حرکتیں کی لوٹیں مارے چیزیں کی یہ تو پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا ہوا اور انہوں نے جو کیا اور ابھی اٹھا کے باہر ماریں گے چار دن اوٹ لیٹ ہو جائے گا پانچ دن ہو جائے گا اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جب ان کے توشے خانے کے کیس کھل رہے ہیں ان کے میٹروز کی کیس کھل رہے ہیں ان کے معالم جبا کے کیس کھل رہے ہیں ان کی فرن فنڈن کے کیس کھل رہے ہیں جن پر یہ آٹھ آٹھ ساتھ ساتھ سال سے سٹیر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو نظر آئے گا یہ کس کی فرن فنڈنگ پر بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کو نظر آئے گا کہ در حقیقت میں پاکستان کی اثر دشمن یہ کس طرح ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کو انہوں نے سبٹاج کیا پاکستان کی ڈیموکریسی کو سبٹاج کیا اس ملک کو سبٹاج کیا ہماری پارلیمنٹری سسٹم کو سبٹاج کیا اور انشاءاللہ یہ تمام چیزوں کے ساتھ کانفرنسز بھی ہوئی کہ یہ جو جو انہوں نے جو جو آئین کو اپنے ہاتھ میں لیا اٹھا کے ان کو اس کو پھاڑا یہ ان سب کے چیزوں کے دل بھی اکاؤنٹیبل فر ایٹ یہ سب اکاؤنٹیبل ہوں گے آپ مورلز کی بات کر رہے ہیں آپ اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں مجھے یہ ترہا آگے جا کے آپ سے سوال کرنا تھا لیکن میں چاروں کے بھی آپ سے سوال کر دوں دانیل صاحب ہی بتائیے گا احتجاج کیا تھا آج وہ لوگ آپ کو اچھے لگ رہے ہیں اس وقت وہ لوگ آپ کو برے لگ رہے تھے کیا حکومت میں آنے کے بعد ادارے اچھے لگنے لگتے ہیں اور حکومت سے جاتے ہی وہی ادارے برے لگنے لگتے ہیں دانیل صاحب میری آواز ان کے پاس نہیں جاری ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے